بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلال افتخر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریجیک انیلیسز گروپ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے منصور خان سینئر جنرلسٹ ہیں اور ایک بڑے چینل کے اندر ایک اہم پروگرام کے روح روائے ہیں اور اس کا کانٹینٹ پروڈیوسر ہے آج ہم اخوانستان کے جو بدلتے ہوئے حالات ہیں اس پہ بات کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر جو ایک کچھ جو غلط فہمیاں پاکستان اور اخوانستان کے درمیان موجود ہیں اگر یہ ختم ہو جاتی ہیں تو اس سے پاکستان اور اخوانستان کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے اور خاص طور پر خطے کے اوپر اس کا کیا اثر پڑتا ہے دوستو میرے استاد پنجاب یونیورسٹی کے اندر ڈاکٹر اجاز بٹ صاحب ایک بڑی پیاری بات کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر آپ دیکھیں ایشیا کے خاص طور پہ اپنے خطے کے اوپر آپ نظر دو رہے ہیں تو دو ملک ایسے ہیں پاکستان اور اخوانستان اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات ان کے ہوتے ہیں تو اس کا پورا اثر پورے ایشیا کے اوپر پڑتا ہے اور آپ کو یہ سینٹر آف گریوٹی نظر آئیں گے جو ٹریڈ اور جو باقی ایکٹیوٹیز ہیں اس کی اچھا یہ کس طریقے سے ہے اگر آپ دیکھیں پاکستان اور اگوانستان دو ممالک ایسے ممالک ہیں کہ یہ ایک طرف تو سینٹرل ایشیا کو ساؤت ایشیا کے ساتھ ملاتے ہیں دوسری طرف یہ دونوں ممالک جو ہیں سینٹرل ایشیا کو میڈل ایسٹ کے ساتھ بھی ملا رہے ہیں اور اگر آپ چائنیز بی آر آئی منصوبے کو دیکھیں یا پھر ریشنز کا جو منصوبہ ہے گریٹر یورو ایشین پارٹنرشپ کا تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ان دونوں منصوبوں کے اندر جو سب سے اہم ترین جگرافیا یہی خطہ ہے وہ یہی خطہ ہے پاکستان اور اگوانستان کا اب بدقسمتی یہ ہے کہ روزے اول سے پاکستان کی آزادی سے لے کے اب تک دونوں ممالک کے ترمیان بہت سی غلط فہمیاں چل رہی ہیں اس میں ایک غلط فہمی تو ڈیورنڈ لائن کی ہے لیکن انٹرنیشنل لوگ کے مطابق اور جو اگوان خود گورنمنٹ پاکستان بننے سے پہلے جس طریقے سے ان کی پالسی تھی اس کے حساب سے ڈیورنڈ لائن ایک پکی لکیر ہے اور یہ ایک انٹرنیشنل بارڈر ہے لیکن اس چیز کو کئی دفعہ افغان حکومت بھارتیوں کے کہنے کے اوپر اٹھاتی ہے اور پھر بدمزگیوں کے اندر اضافت شروع ہو جاتا ہے اب ہم آج اس ٹاپک پہ بات کریں گے اس وقت طالبان کی ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ انبلیویبل طریقے سے جاری ہے آج غزنی کے اوپر بھی قبضہ کر لیا انہوں نے قدھار بھی کلیر کر دیا اور اسی طریقے سے ہرات کے اندر میں پہنچ ہوئی ہیں ایک ہفتے کے اندر وہ تقریباً گیارہ سے بارہ جو صوبے ہیں ان کے کیپٹلز کے اوپر قبضہ کر چکے ہیں اور اب حالت یہ آگئی ہے کہ ریپورٹس یہ بھی ہیں کہ افغان سکیورٹی ایڈوائزر جنہوں نے پاکستان کو بڑی گالیاں بھی دیں اور پاکستان نے ان سے بات کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا حمداللہ محب وہ اس کو افغانستان چھوٹ چکے ہیں اطلاعات ہیں اور بڑی کریڈبل سورسز سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں اسی طریقے سے نیو یورک نائمز کے اندر ایک سٹوری آج چھپی ہے جس کے اندر امریکنز نے طالبان سے یہ اپیل کی ہے کہ اگر وہ قابل کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو they should spare امریکن امبیسی ان قابل جو اس چیز کی نشاندہ ہی کر رہا ہے کہ امریکنز بھی اب یہ چیز مان چکے ہیں کہ بہت جلد طالبان کا قبضہ اور خود جس طریقے سے ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے اور جس طریقے سے افغان نیشنل آدمی کولیپس کر رہی ہے طالبان بھی اس چیز پہ حران ہے کہ اتنا بھی وہ آسان نہیں سمجھ رہی تھے جس آسانی سے وہ آگے ایڈوانس کر رہی ہے تو کیا صورتحال ہوگی اور ایک میں یہاں پہ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کچھ جو انٹی پاکستان فورسز یہ پروپاگینڈا کر رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان تسپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے وہ مختلف قسم کے دلائل دیتے ہیں لیکن یہ سب دلیلیں اس وقت رد ہو جاتی ہیں جب افغان پریزیڈنٹ اشرف غنی کا ایک جو وزیر ہے وہ ایک غیر ملکی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے آفر کرتا ہے طالبان کو کہ وہ آپریشن خالد کریں اور وہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ جو پاور شیرنگ جو ہے اس کے لیے تیار ہے اب افغان طالبان تو ظاہری بات ہے وہ پہلے کلیر کر چکے کہ اشرف غنی کے ساتھ ان کے مذاکرات میں ہوں گے جبکہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایک انٹرم سیٹ اپ جو ہے وہ وجود آئے جس کے اندر وہ اور تمام دھڑے افغانستان کے وہ اس میں شامل ہو اور ایک انٹرم گورنمنٹ بنے تاکہ سیز فائر ہو اور امن کی طرف جایا جائے لیکن اشرف غنی کو وہ اس کو نہیں مان رہے اور آج جو سب سے بڑی میں نے چینج دیکھی وہ کچھ تاجکس اور کچھ غیر پشتون جرنلسٹ افغانستان کے ان کو دیکھا کہ وہ بلیم کر رہے تھے کلیر گورنمنٹ کو اور وہ اب ٹھہرا رہے ہیں جو اس وقت افغانستان کے اندر سفرنگ چل رہی ہے اس کا ذمہ دار خود اف اشرف غنی کی جو ہے حکومت کو ٹھہرا رہے ہیں آج منصور سے میں یہ پوچھوں گا کہ منصور انٹرم گورنمنٹ آ جاتی ہے انٹرم گورنمنٹ آ گئی اس کے بعد آپ کیسے حالات افغانستان کے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ پاور ڈمبل جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان ہے تو کس لیے یہ کہا جاتا ہے سر اجازبت کے بات تو کرتے تھے لیکن ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ ان کی اس فریض سے کیا مطلب لیتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ بلال صاحب اچھا بلال صاحب کیونکہ ہم خود انٹرنیشنل پولیٹکس کے سوڈنٹس ہیں بڑے عرصے تک یہ بات چلتی رہی کہ ریالیزم اور نیو ریالیزم جو ہیں یہی جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں وہ انہی سے ان کی بڑی امپورٹنس ہے اس میں اور یہ بات کرتے ہیں کہ جو پاور ہے وہی سینٹر پرنسپل انٹرنیشنل ریلیشنز کا اور مائٹیز رائٹ کا پرنسپل ہے جس کی لائٹری اس کی بہنس کا پرنسپل ہے سٹیٹس ہوتی ہیں انہوں میں جو سب سے زیادہ پاورپل سٹیٹ ہوتی ہے وہ اپنی سوورینیٹی برقرار رکھنے کے لیے جو کچھ کرے وہ جائز ہوتا ہے تو ایک عرصے تک یہ باتیں چلتی رہی میکا ویلی اور ہنس بوگن تھا ہم پڑھا کرتے تھے کہ یہ باتیں کیا کرتے تھے لیکن اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ جوزف نائی جیسے لوگ آئے پھر کینیتھ وارڈ جیسے لوگ آئے جنہوں نے مختلف تیوریز تھی اور سوف پاور کا کانسپٹ آیا پھر ریجنل انٹیگریشن کا کانسپٹ آیا آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی دنیا میں بڑی جنگیں ہوئی ہیں اس کے بعد وہ ہمیشہ جو ہے اکانومک پروسپیریٹی کی طرف جاتے ہیں دو جوات کی بینہ بے جنگیں ختم ہوتی ہیں یا تو ایک فریق فاتح ہوتا ہے جنگ ختم ہو جاتی ہے یا دونوں فریق سمجھتے ہیں کہ اب جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے جنگ ختم کر کے ہمیں اکانومک پروسپیریٹی کی طرف جانا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جب بڑی بڑی امپائرز ہوتی تھی اس سے لے کر یورپین یونین تک کیا مثال لے لیں دوسری جنگ عظیم کی مثال ہمارے سامنے ہیں کہ اس میں چھے کروڑ لوگ جو تھے وہ جان سے ہاں دو بیٹھے اور انسانی تاریخ کی بترین یہ جو تھی وہ بیٹھل تھی یعنی اس کی مثال آپ کو نہیں ملتی اس کے اندر ہم جاتے ہیں تو ہمارے آنکھوں کے دریچے کھلتے رہتے ہیں کہ کیا کس قسم کا خوابناک ہوتا لیکن اس میں سے نکلا کہ آپ دیکھیں ایک یورپین یونین کا کنسپٹ نکلا اس میں مار اٹھائی کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اس میں کچھ حاصل نہیں ہوا ہے اور اب ہمیں انٹیگریشن کی طرف جانا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد پھر نینٹی پیون میں میرے خیال میں پروسس سٹارٹ ہوا یورپین سٹی لینڈ کول کمیونٹی بنی پھر اس کے بعد یورپین ایکنومک کمیونٹی بنی اس کے بعد تقریباً چالیس سال انہیں پھر بھی لگے باتیں سمجھنے میں اور پھر یورپین یونین کا کنسپٹ آیا ریجن انٹیگریشن ہوئی اور پھر نینٹی نائن میں جا کے ان ٹھیک کرنسی بھی ایک ہو گئی برطانیہ الگ اگرچہ ابھی الگ ہو چکا ہے اس کی مقرب بجوہات ہیں لیکن ایک بڑا ان کا بھی بھی عوام کا جو طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں یورپین یونین نہ بنتی تو برطانیہ کا وجود ہی ختم ہو چکا ہوتا دنیا سے یہ بات جو ہے یہ امریکنز کو سمجھ نہیں آ رہی کہ سوفٹ پاور ہو گئی ریجن انٹیگریشن ہو گئی یہ کتنی ضروری ہے وہ ابھی تک اپنے اسی ہارٹ پاور کے کونس پر بلیب کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پاور ہے تو ہم تھو خورس جو ہے وہ اپنا جو ورلڈ آرڈر ہے وہ دنیا پر پوس کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں عراق جنگ بھی انہوں نے اس لیے شروع کی تھی ویپنز آف ماس بات شروع کی اور پھر بات میں پتہ لگا کہ یار وہ تو آئل ریزرز پہ آئل جو ڈیبوزٹس ہیں اس پہ قبضہ کرنے کا پروگرام تھا آپ ڈانلڈ رمز فیلڈ ہو گیا بوش ہو گیا اور ڈک چینی ہو گیا کہ ٹرائکا کی پرانی باتیں سنیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے بلکہ ڈک چینی سے متعلق تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا فلسفہ تھا کہ جو جتنے بھی دنیا میں آئل ریزرز ہیں وہ امریکہ کے ہیں اور امریکہ کا بقائدہ قبضہ ہونا چاہیے ہیں وہ تو بقائدہ اس فلسفی کو مانتا ہے اب افغانستان کی صورتحال پہ دیکھیں تو یہ سالے حصول وہیں وہاں پہ بھی لگو ہوتے ہیں بیس سال ہو گئے ہیں افغانستان کو جنگ لگتے کرتے ہیں یہ تو ہم یہاں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں لیکن ایک قومن افتحان جو وہاں پہ بیٹھا بھائی صورتحال کو دیکھ رہا ہے وہ کتنا جنگ سے تنگ آ چکا ہے وہ اندازہ صرف ان سے بات کرتے یا تو ہو سکتا ہے وہاں کے جتنے جنرلیسٹ ہیں کبھی کبھی ہماری بات ان سے بھی ہوتی ہے تو بچارے روتے ہیں کہ کیا حال کر دی ہے اور کتنا پوٹینچل ہے اس علاقے میں اس کا ترقی کا ایریجنل اٹیگریشن کا آپ نے خود ہی اپنی جوگرپکلی بتا دیا کہ یہ کتنا ہے میں علاقہ ہے چائنا کے لیے اور یہ ہمیں جو ہے باپر زون میں دیکھ رہتا ہے سنٹرل ایشن سٹیٹ سے پھر آگے ریشیا سے اسی طرح پاکستان کے نقشے پہ اگر دیکھیں تو آپ سی پہ کے روٹ کو دیکھیں یہ شروع ہوتا ہے بیچنگ سے وہاں سے پھر چھنگائی سے شروع ہو کے کاجگر سے ہوتا ہوا پاکستان کے نورتن ایریاز میں آتا ہے پھر وہاں سے ہوتا ہوا جا کے انڈیا نوشن یا ایرابی نوشن تک چینے کو بسائی دیتا ہے اسی طرح آپ افغانستان کا نقشے پہ نظر اٹھا لیں ایک طرف افغانستان کے ایران پھر وہاں سے ہوتا ہوا ترکوانستان پھر اوزبکستان پھر تاجکستان آتا ہے پھر آگے آپ دیکھیں ایک نقشے پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو چھوٹی سی پتری سی وہ پٹی بھی آپ کو نظر آتی ہے جو چائنہ کو جوڑ ہی افغانستان کے ساتھ جسے ہم باہان پر ایڈر کیا تو اس کو انگریز بلکہ افغانستان کی دم کہا کرتے تھے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے جو زمین زمینی روٹس میں وہی امیلت حاصل ہے جو سمندل میں پانامہ اور سویس کے نام کو حاصل ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ علاقہ جڑتا ہے چائنہ کے سنکھیان کے ساتھ اور سنکھیان کے بارے میں آپ کو بتا ہے کہ وہ جو ہے چائنے کے لیے ملت گربڑ کا باعث رہا ہے بڑے راستے تک تو یہ راستہ پاکستان کو بھی اور چائنہ دونوں کو بھی سینٹرل ایشیا تک ایک بڑی زبردست قسم کی روٹ فران کر سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ افغانستان کی اندر بہت پوٹینشل ہے آپ یہ دیکھیں کہ جوگرافیکلی یہ ایریا انٹیگریٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوربین یونین کا تو کونسپٹ ہے وہ کئی سالوں بعد آیا تھا لیکن ایک اکرنومک انٹیگریشن بھی اگر ہو جاتی ہے تو یہ علاقہ کہاں سے کہاں جا سکتا ہے پھر اس کے لیوہ منرلز کی آپ بات کریں افغانستان پاکستان دونوں ہر قسم کے منرلز سے ملا مال ہیں صرف افغانستان کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ تامبا لوہا سونا پھر تیل گیس کے وسیع دخائر ہیں اور ایک سب سے بڑھ کے دیئر سب سے مہنگی چیز ہوا ہے بلکل مہنگی چیز ہے یورینیم تک ہے وہاں پہ تو آپ یہ دیکھیں کہ اور یہ ایک سٹیڈی میں پڑھ رہا تھا کہ یہ تقریباً دو سے تین ٹریلین ڈالرز کے ذخائر بنتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ بیس سال میں امریکہ تقریباً اتنی ہی رقم وہاں پہ جنگ میں برباد کر چکا ہے تو کہنے کے مطلب ہے کہ افغانستان میں بہت زیادہ potential ہے اب دوسری صورت یہ ہے کہ آپ لڑتے رہیں مطلب آپ امریکہ کے ہاتھوں میں یا western powers کے ہاتھوں میں آپ کھیلتے رہیں ایک دوسرے کا خون بھاتے رہیں تو یہ دوسری صورت ہے اور یہ صورت آپ بیس سال سے دیکھ رہے ہیں لیکن اب میرا خیال ہے کہ کچھ کچھ امریکنز نے جب سے آپ سے بیڈال شروع کیا انہیں سمجھ آنا شروع ہو ہے اب انہوں نے اشراق غنی کو بھی کہنا شروع کر گیا کہ بھائی صاحب آپ ذرا اپنے معاملات آپ خود دیکھیں جو وائیڈن کا بیان اپنے پچھلے دنوں سنا ہوگا پرسوں آپ نے سنا ہوگا انہوں نے کہا کہ یہ معاملات اب آپ نے خود ہی حل کرنے اور یہ بات شاہد اب جا گیا اشراق غنی کو بھوٹی سمجھ آئی ہے جب اس نے دیکھا ہے کہ غزلی تک وہ پہنچ چکے ہیں جو ڈیڑھ سو کلومیٹر دور ہے ڈیڑھ سو کابول سے اور انہوں نے اب جو ہے پاور شیئرنگ میخواہ میں تو بہت اب شاید لیٹ ہو گیا اور اب تو پاور شیئرنگ کا میں بکتی گزر گیا اور دوسری بات ہے ابھی آپ نے جو بڑا ایک اہم پوائنٹ اٹھایا تھا کہ شاید دنیا میں پرسیپشن ہے کہ پاکستان طالبان کو افوان طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں دیکھیں اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ عبداللہ اگر پاکستان سپورٹ کر رہا ہوتا تو پاکستان کو عبداللہ سے کیا ایسا پیار ہے کہ پاکستان طالبان کو کنونس کر رہا ہے کہ اب عبداللہ سے بات کریں پاکستان کا تو مفاد اگر طالبان کے ساتھ ہوتا تو ہمارے تو مفاد ہے کہ وہ کابول پہ ٹیک آور کر لیں لیکن ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم وہاں پہ آمن کی گارنٹی رہے ہیں یا ہم وہاں پہ کوئی شیرارکت اگلار یا پاور شیرنگ کا فارمولہ دے رہے ہیں ہم تو اس کو فیسلیٹیٹ کر رہے تھے اور اس فیسلیٹیٹیشن میں ظاہر ہے ہمارا بھی فائدہ تھا آفانستان میں آمن آتا ہے تو پاکستان میں آمن آتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری سکتہ ہے جی 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 اچھا یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی اندر جو پالوسی میجر شیفٹ ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا ہے کہ جیو سٹرٹیجیک سے ہم جیو اکنومکس کی طرف آ رہے ہیں میری طرح کہ جو ریالیزم کے قائل ہیں ان کو بڑا عجیب بھی یہ لگا لیکن اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ ایک طرف پانچوں اس وقت افغانستان کے جو ہمسائی ہیں وہ ایک پیج میں نظر آ رہے ہیں اور طالبان بھی اس چیز کو ریالائز کرتے ہوئے جو انہوں نے ایکشن کیا ساؤٹ کے اندر اور جیشل ارل کا جو کمانڈر مارا ہے اس کی وجہ سے ایران جو ہے وہ کافی ریلیکس ہوا ہے بڑا اچھی یعنی کہ ایک گیا ہے اور اسی طریقے سے کل جو ملاقات ہوئی تھی زمیر قبل آف کی ریشن سپیشل ان وائف اور افغانستان کی طالبان لیڈرشپ کے ساتھ تو اس میں جو ریشن کی طرف سے بھی آیا ہے وہ سمجھ رہے ہیں اور وہ ایگری کرتے ہیں کئی معاملات کے اندر طالبان کے ساتھ اور چائنہ کے اندر بھی ہم نے دیکھ لیا اسی طریقے سے اس بکستان اس بکس کے ساتھ پرسوں ملاقات ہوئی ہے اور وہاں پہ بھی سیکیورٹی کے بارے میں اور ٹریڈ کے بارے میں بات ہوئی ہے تو طالبان تو ایسے بیہیو کرنا شروع ہو گئے ہیں کافی عرصے سے جس طرح وہ آ گئے ہیں اقتدار کے اندر اور یہ ایک اس چیز کو اگر جو میں جس ٹاپک کے اوپر آپ کو لے کے آنا جا رہا تھا کہ امریکہ اس وقت جو ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک ایسی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے جس کے خلاف آپ خود اس کے لوگ ہیں اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پچھلے تین چار مہینے سے افغان فورسز کو تنخائیں نہیں ملی ہیں جس کی وجہ سے کافی ڈی بورلائزیشن ہمیں نظر آ رہی ہے افغان فورسز کے اندر اگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس تمام سٹوری کے اندر سے اشرف غنی جو ہے وہ ڈیزائن کر کے چلا جاتا ہے ریکنسلییشن ہوتی ہے اور ایک انٹیرم سیٹ اپ جو ہے وہ آ جاتا ہے جنگ بندی دونوں سائٹوں سے ہو جاتی ہے تو میں تو حیران ہوتا ہوں جو اپورٹونٹیز نکلتی ہیں آپ کو یاد ہوگا دو مہینے پہلے اسبکستان جو ہے کچھ میڈیسنز کراچی سے گیا تھا 48 آرز کے اندر وہ جو ٹرکس تھے وہ اسبکستان گئے تھے پہنچ گئے تھے اور طالبان اور افغان گورنمنٹ دونوں نے اس پر پروٹیکشن کی تھی یہ ایک چھوٹی سی ایک ٹرائل تھا آپ سوچو کہ اردوکستان سے تاجکستان سے اور رشیا سے ٹریڈ کے کافلے آ رہے ہیں جا رہے ہیں اب جہاں جہاں سے وہ جا رہے ہیں گزر رہے ہیں ہر کچھ کلومیٹرز کے بعد پیٹرول پومپ بھی کھلیں گے افغان کمائیں گے پاکستانی کمائیں گے ہوتیلز کھلیں گے فنکٹر شاپس کھلیں گے اور پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں بندہ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا لیکن اگر ہم انڈیا جو کہ امریکہ کا اتحادی اور سی پیک اور بی آر آئی وغیرہ کا آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا دشمن ہے اگر افغانی اس انڈیا کی انگلی پکڑ کے چلیں گے اور اس کے پروپیکنڈے میں چلیں گے تو یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکے گا تو غربت کہاں پہ رہے گی وہ افغانستان میں رہے گی اور میں ایک بات یہ یار ایک اپینین یعنی کہ ہوسٹ میں کر رہا ہوں لیکن مجھے اجازت دینا نہیں نہیں ہو تو ہمارے جو افغان بھائی ہیں ٹھیک ہے جو اس وقت پاکستان کے خلاف نفرت کی انتہا پہ پہنچے ہیں میں ان کو سمجھتا ہوں کہ ان کا قصور نہیں ہے وہ اس وقت سفر کر رہے ہیں اور جسے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اس کی آہیں بھی نکلتی ہیں اور وہ ہے لیکن میں ان بھائیوں سے اپیل کرنا چاہوں گا میں انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے پاکستان کی دشمنی کو سائٹ پہ نکالو انڈیا کی محبت کو سائٹ پہ نکالو تو خود سوچو کہ جس افغانستان کو تم دیکھنا چاہ رہے ہو اگر ریکنسلییشن ہو جاتی ہے اور صرف ایک غنی کی خاطر تو آپ اپنے ملک کو نہیں تباہ کر سکتے نا ایک عمراللہ صالح کی خاطر تو نہیں کر سکتے نا اگر یہ ریڈنل انٹیگریشن ہوتی ہے اور پھر افغانستان کی ریکنسٹرکشن کا بھی معاملہ ہے دنیا کی طرف سے اربو روپیہ آنے والا ہے اربو اور ڈالرز آنے والے ہیں اب آنستان کی ریکنسٹرکشن ہونی ہے بلکل اور یہ حیرت ہوتی ہے میں آپ سے پوڑنا چاہوں گا آپ کو یاد ہوگا 9-11 سے پہلے یونکول جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایکٹیف تھی اور ٹیپی کا جو جب آئیڈیا ہوا تھا اور 9-11 آپ کو یاد ہوگی بڑی زبدست 9-11 کے بعد آئی تھی وہ ڈاکومنٹری ٹائپ مووی آئی تھی اور اس کے اندر انہوں نے ریویل کیا تھا کہ امریکنز نے آفر کی تھی کہ سعودی عرب سے زیادہ آپ کو جو ہے ہم ایڈوانس کر دیں گے لیکن طالبان کیونکہ اس زمانے میں ان کا ایکسپیڈینس نہیں تھا وہ ان شرائط پہ نہیں مانے تو اس کے بعد اگر یہ اسامہ بن لادن 9-11 نہ بھی ہوتا تو مایکل مور کے مطابق تب بھی امریکہ نے حملہ کرنا ہی کرنا تھا افغانستان کے ڈونڈنا ہی تھا تو آپ سمجھتے ہو کہ جہاں پہ طالبان نے بہت کچھ لرن کی امریکنز بھی کچھ لرن چاہ رہے ہیں اپنی مسٹیک سے بلال صاحب میں نے اسی لیے جو ہے آپ کو یورپین یونین کی مثال دیں گی کہ جو سارا بیان کر رہے ہیں نہیں پریکٹیکل ہی ہو جو گا ہے مطلب یورپ سے زیادہ اپس میں کسی کیا جنگ کیا ہوگی دوسری جنگ حظیم کی سب سے بڑی مثال ہے کہ دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے دوسری بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو آپ نے بات کیا میرا بھی خیال کہ قومن افغان جو ہے وہ پاکستان سے مفرت کرتا ہے اچھی طرح معلوم ہے تو بے وکوف تو نہیں ہے یہ خاص سرڈن جو ہے وہ ایک ان کا گروپ ہے گروپ اوپ پیپل ہے جو ظاہر ہے بڑے ادھوں پہ ہے یا وہ یونیورسٹی سے بڑی بڑی ٹگنیاں لے گیا وہ پورن کنٹریز میں سیٹلڈ ہے کچھ پاکستان میں سیٹلڈ ہیں تو وہ شہد غلط فہمی کا شکار ہیں اندازہ نہیں ہو سکا اس کا صرف ایک جاننے کا ایک بڑا سمپل سا طریقہ ہے آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ بیس سالوں میں آپ کو انڈیا اور امریکہ نے کیا دیئے اور آپ کو پاکستان نے کیا دیئے انڈیا نے آپ کو صرف تین ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ دیئے جو کہ صرف قبول تک محدود ہے جو کہ صرف آپ کی ایلیٹ کے کام آئی ہے ایلیٹ کے کام کیا آئی ہے ایک کو پارلیمنٹ کی ایک امارت بنا جو انہوں نے دیتا اور چند ڈیمو پہ کام ہونا شروع ہوا تھا وہ ابھی تک نہیں ہوا باقی انہوں نے آپ کی سوائل سے کیا فائدہ اٹھایا آپ کی سوائل میں انہوں نے انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو بٹھایا ہر غلط کام آپ کی سوائل سے بیٹھ کے کیا اس کے جواب میں اب وہ پاکستان نے کیا دیا آپ یہ دیکھیں کہ ہم ڈیوریٹ لائن تو کہنے کا ایک بارڈر ہے وہ تو بارڈر ہمیشہ سے کھلا رہا ہے کہ بابے دوستی تو بہت بارڈ میں جا کے بنائے وہاں سے افغانز بغیر ویزا یہاں پہ آیا کرتے تھے اور یہاں پہ آکے وہ اپنا بزنس کیا کرتے تھے اور جاہے کرتے تھے وہ تو ہم نے مجبورا بند کیا جب یہ 911 کے بعد سارا کچھ ہو گیا پھر بارڈ لگانے کا کام ہوا یہاں پہ ہم نے ابھی تک ایک کروڑ افغانز کو جو ہے وہ پناہ دی بھی ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ تو آپ کو فنڈنگ ہو رہی ہے یہی مہاجرین جو ہے آپ جا کے انڈیا میں بسا لیں آپ کے وہ ایک ہزار مہاجرین بھی نہیں اپنے آپ بسائیں گے یہ بڑے دل کردے کا کام ہوتا ہے کہ آپ ایک پوری کمیونٹی کو یہاں پہ لاکھے بسا رہیں پھر تیس لاکھ اس وقت اب تو ایک کروڑ سے اوپر ہیں وہ تو اس وقت یہ آپ اگر دیکھیں نا کہ ان کی اصل تعداد کیا ہے ان کے بچے ہو گئے ظاہر ہیں یہاں پہ اگر آپ چلیں انہیں مہاجرین نا بھی کہیں یہاں وہ پیدا ہو گئے ہیں لیکن سب آپ ان کا جو بیک گرانڈ جو وہاں سے ہزار کر گئے تھے وہ ایک کروڑ سے اوپر ہیں اور یہاں پہ انہیں وہ تمام حقوب حاصل ہیں جو ایک کومن پاکستانی کو حاصل ہیں وہ یہاں پہ پھر صرف ایک وہ ووڈ کاس نہیں کر سکتے لیکن یہاں کی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں میرے ساتھ قائدہ یونیورسٹی میں کئی اغوان مہاجرین کے جو تھے وہ سٹوڈنٹس پڑھتے تھے آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ یہاں پہ انہوں نے اپنی جہدادیں تک بنا لیں یہاں پہ وہ ہمارے ماحول میں رنگ دے پھر یہاں سے کئی لوگ ایسا تھے جو پیسہ بنا کے افغانستان چلے گئے یہاں پہ انہوں نے اپنے بزنس کو سیٹل کیا یہاں تک کہ آپ کے حامد کرزئی صاحب یہاں رہتے رہے اور حامد کرزئی کا پورا خاندانیہ رہتا رہا ہے اسی طرح آپ ان کے مذہبی تعلیمات سے لے لیں تو یہ جامعہ مطلب کیا کچھ نہیں کیا پاکستان ہے ان کے لیے آپ اس کا مقابلہ سے کر لیں گے انڈیا نے آپ کے ساتھ کیا اور امریکہ نے آپ کے ساتھ کیا یہاں پہ چپتہ وہ سوال ہے چپتہ وہ سوال اس لیے ہے کہ ہماری روٹس جو ہیں ہیں تو اغانستان سے ہی نا ہمارا وہ بھی وطن ہے ہمارا یہ بھی وطن ہے یہاں پہ رہ رہے ہیں تن من دن سب پاکستان پہ قربان ہیں صرف ایک سوال ہے کہ اشرف غنی کی انتظامیاں اور اس سے پہلے کرزئی کی انتظامیاں اگر ہم امریکیوں کی بات صحیح مانتے ہیں کہ 2.2 ٹریلین ڈالرز جو ہے یہاں پہ قرچ کیا اور بلینز آف ڈالرز پر یر جو ہے یہاں پہ آ رہا تھا تو کیا وجہ ہاتھ ہے کہ آج فوج لڑنی رہی ان کو تنخواہی نہیں ملی ہیں اپنے ویپنز چھوڑ کے پولیس اور فوج جو ہے وہ جا رہی ہے اب خود افوانستان سے آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ غنی گورنمنٹ نے کیا کیا اگر غنی گورنمنٹ اور اس سے پہلے کرزئی گورنمنٹ وہ فوکس پاکستان کے اوپر فوکس کرنے کی بجائے کہ گالی دینی ہے پاکستان کو دینی ہے پراپیگنڈا کرنی ہے پاکستان کو دینی ہے ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنی ہے انڈیا کو اجازت دینی ہے بی ایل اے کو یہاں پہ سپورٹ کیا جائے جتنی ڈسٹرکٹیف پاورز ہیں ان کو کیا جائے دوسری طرف پاکستان آپ کہتے ہو پاکستان سے جو وہاں پہ ملیٹرنٹس جا رہے ہیں ہم نے کتنی بڑی بار لگائی ہے اچھا بار کیسی لگائی ہے کہ دو لیئرز کے اندر ہے اور درمیان میں جو ہے نا وائر بچھی بھی ہے وہ وائر کس لیے لگائی ہے وہ اس وجہ سے لگائی ہے نہ ادھر سے کوئی بندہ ادھر جا سکے نہ ادھر سے کوئی بندہ ادھر آ سکے اور افغان گورنمنٹ آن دا ریکارڈ اس جو ہے وائر جو ہم لگا رہے ہیں اس کے خلاف رہی ہے بلکہ کئی جگہ پہ تو انہوں نے سپورٹ کیا ہے کہ وہ تار کاٹی جائے اور ادھر سے انفیلٹریٹ کروایا جائے تو میں افغان یود سے جو بہت زیادہ محب وطن ہے اور سیریس ہے سنسیر ہے اسے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے تو گیارہ سو سے زیادہ قلعے اور پوسٹیں دیورن لائن پہ لگی ہوئی ہیں انٹرنیشنل بارڈر پہ لگی ہوئی ہیں آپ کی گورنمنٹ نے کیوں نہیں وہاں پہ بنایا اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے بھی کہ کیوں افغان گورنمنٹ نے الزام تو لگایا لیکن جو ایک سیفٹی کے لیے جو ان کا ایزا حکومت فرض بنتا تھا انہوں نے اس چیز کے اوپر توجہ نہیں دی کیا ان کے لیے پاکستان کو تکلیف دینا زیادہ ضروری انہوں نے سوچا یا اپنے ملک کی عوام کی سیکیورٹی کو زیادہ امپورٹنٹ سمجھے پلال صاحب آپ یہ بات کر رہے تھے کہ جو امریکہ کا جو اتنا پیسہ آیا 2.3 ڈرلینڈ اہدر وہ پہاں گیا آپ نے دوستن کا محل نہیں دیکھا آپ نے ابھی اشرف گنی کے محل نہیں دیکھتے رازق کا دیکھتا ہے اب آپ سمجھ جائیں وہ پیسہ کہاں گیا ہے انہوں نے رازق کا آپ دیکھ لیں بلکل دیکھ لیں اب کو بڑی بڑی چیزیں نظر آئیں گی جب یہ جائے گی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سارا پیسہ انہوں نے اپنی ذات پر خرچ کی ہے اور ان کے even جنرلز جو ہیں وہ عرب پتی بن گئے جنرل بسم اللہ کو آپ دیکھنے جس کے بھی اٹیک ہوئے وہ بھی عرب پتی ہے یہ حمدللہ محب جو ہے یہ کیا ہے اس کی کیا اوپاد ہے اب یہ یہاں سے بھاگ گیا ہے آپ دیکھیں امریکہ میں کیا کتنی یہ لیفش لائف سٹائل میں رہے گا یہ سارا پیسہ انہوں نے کھایا ہے اور جو سیکیورٹی ایجنسیز جو ان کی خورسز کی بات آپ کر رہے ہیں تو اب تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جہاں جہاں تالبان قبضہ کرتے تھے سیکیورٹی خورسز رنڈر کرتی تھی اب تو گورنر اور دیگر شخصیات ان سے ڈیل کر کے نکل رہے ہیں باہر اب یہ آپ نے دیکھا کہ وہ غزنی کا جو جب ان کا ٹیک آور ہوا ہے تو داؤد لغمانی جو تھے انہوں نے پہلے ریکویسٹ کی ان سے کہ آپ مجھے یہاں سے نکلنے دیں پھر آپ جو ہے پھر انہیں سیف ایکزٹ دیا گیا تالبان کی طرف سے پھر ابھی فرا کے جو گورنر تھے میرے خلال میں عبدالجلیل جو بختاور ہیں وہ پولیس چیف رہے ہیں آپ اندازہ کریں وہ پولیس چیف رہے ہیں لیکن وہ آخر وقت میں آکے پھر ان کے بارے میں کھا جاتا ہے کہ چھاید پسلے سال یہ تالبان کے ساتھ ہی مل گئے تھے باہد ہر کوئی انٹیرم سیٹ اپ بھی رہ گیا اور انٹیرم سیٹ اپ بھی ایسا ہے کہ جس میں میرا نہیں خیال کہ اشرف غنی کو اشرف غنی کی کوئی بھی جگہ بندی ہے تو سب سارے اب تو یہ امریکنز کو تسلیم کر رہے ہیں ان کا جو ہے اشرف غنی کا زیادہ سے زیادہ فیوچر یہ ہے کہ جو شاہ ایران کا فیوچر ہوا تھا کہ جب ایران میں ایک انقلاب آ گیا تھا تو وہ جا کے وہاں پر اپنے باقی زندگی انہوں نے بیرونے بلداری تھی بلکہ میرے خیال ہے انہیں تو امریکن نے بھی پناہ نہیں دی جن چاہے تو اسی قسم کا انجام جو ہے وہ اشرف غنی کا نظر آ رہا ہے اور آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا امریکنز بھی یہ سمجھ گئے ہیں میرے خیال ہے کہ ابھی تک انہیں یہ بات پوری طرح سمجھ نہیں آ رہی میں ابھی جو ریجنل انٹیگریشن کی بات کر رہا تھا یا تو انہیں ابھی تک وہ یہ بات نہیں سمجھ سکے کہ چائنہ جو ہے اس کا کوئی کنسر نہیں ہے امریکن انٹرس کے ساتھ وہ صرف یہ ایک ریجنل انٹیگریشن چاہ رہے ہیں سی پیک کے ذریعے اور اب وہ اگر افوانستان میں آمان آ جاتا ہے لیکن وہ اس کو ایک خود بخود جو ہے وہ اپنے ایک اینیمی کے طور پر دیکھ رہے ہیں امریکنز اور وہ ان کے ذہن میں چاہید یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اگر چائنہ کو یہاں پہ رول مل گیا ہے کوئی تو شاید ان کے مفادات کو بڑی زبردست زک پہنچے گی میرا بھی خیال کہ سی پیک سے انہیں کسی قسم کے کوئی خطرہ محسوس کرنا چاہیے اور آپ پاکستان سے خاص قسم کی مخاسمت اہمی انہوں نے فضول میں لے لی ہے وہ اور انڈیا کی وہ آج تو وزیر اعظم امران خان نے بھی کہہ دی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو انڈیا کو اپنا سٹریٹیجی کے پارٹ میں چنل لی ہے تو مجھے ابھی تک نہیں سمجھا لی کہ انڈیا انہیں جو ہے وہ کیا دے سکتا ہے اگر آپ تھوڑی سی سپیچ پر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ انڈیا کچھ پہ نہیں دے سکتا ہے بات یہ کہ انڈیا جو ہے وہ ایک لائیبیلٹی سے زیادہ نہیں بنے گا وہ تو نظر آ رہے ہیں آپ کے سامنے کہ انڈیا کو اس وقت امریکہ کی زیادہ ضرورت ہے امریکہ کو وہ فائدے نہیں دے سکتا ہے خاص طور پر جب سے چائنا نے لڈاک میں کر دی ہے اب اتنا پیسہ تو ان کی بھی ایک آنمی خراب ہو رہی ہے اب وہ قوارز کی خاطر جو ہے اب نیوی کا ایک شپ جب چلتا ہے تو وہ سستہ تو نہیں چلتا آپ جانتے ہو کہ کتنا خرچ ہے تو ان کے اپنا جو ہے وہ پروین سوانی کا میں نے پڑھا تھا جے شکلہ کا پڑھا تھا کہ اب یا تو وہ لڈاک پورٹر پہ لے سی کے اوپر توجہ دینے کے قابل ہے پیسہ رکھتا ہے یا پھر وہ قوارز کے لیے خیر خیر اب جو ہے لاسٹ سوال کی طرف میں آنگا دیکھو یا اشرف غنی کی لائیبیلٹی ختم ہوتی ہے جو پال رکھی ہے امریکنز نے اور وہ انڈینز کے لیے پال رکھی ہے اور انڈینز کی طرف سے یہ بھی نقصان ہو رہا ہے بیسیکلی امریکنز کا یہاں پہ ایک انٹیرم سیٹ اپ آ جاتا ہے ایک تو طالبان انٹرنیشنل لاؤ اور جو باقی ممالک جو مسائیہ ممالک جو اس وقت اعتبار کر رہے ہیں ریجنل انٹیگریشن کے لیے طالبان کے اوپر اگر طالبان اس سسٹم کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پانچوہ مسائی جو ہیں ان کا ٹرسٹ ختم ہو گیا لیکن اگر امریکن ہٹا دیتے ہیں انٹیرم سیٹ اپ آ جاتا ہے اس کے بعد اوپرچونٹیز ہی اوپرچونٹیز ہیں وہ صرف چائنا رشیا کے لیے نہیں ہیں پاکستان کے لیے وہ ترکمانستان کے لیے نہیں ہیں بلکہ وہ تو پورے ریجن کے لیے بن رہی ہے خود امریکہ کے لیے کہ آپ نے ابھی خود بتایا کہ ریئر ارث ہے یہ یہ منرلز پڑے ہوئے ہیں جو ایکسپلویٹیشن کے لیے دوننے کے لیے انتظار کر رہے ہیں انسانوں کا تو امریکہ کتنا کماتا ہے یہاں سے اچھا اب امریکہ جب کماتا ہے افغانستان سے اور ابھی ہم نے کوارٹس ٹو کا بھی دیکھا اوزباکستان کے اندر جو ہوا تھا اوزباکستان افغانستان پاکستان جو ہے اس کے اندر آ رہے ہیں اور یونائٹڈ سٹیٹ ٹریڈ کے لیے اس کے لیے بھی اپرچونٹیز بن رہی ہیں یہاں پہ چائنیز کے لیے بھی اپرچونٹیز ہیں ریکشنز کے لیے بھی ہیں ان کے لیے بھی ہم سارے ہمسائیہ ممالک کے لیے بھی ہیں تو امریکہ کا اپنا فائدہ جو ہے وہ اس میں کنفلٹریشن میں نہیں ہے بلکہ ایک ریکنسیلیشن کے اندر ہے کہ انا کو سائٹ پر رکھو بی ایر ریالسٹ اور آپ جو ہیں ایک لائن کے اوپر آئیں تو آپ کا کیا خیال ہے کیا حالات اس طرف جا رہے ہیں کیونکہ اگر حالات اس طرف جاتے ہیں تو پاکستان اس خطے کا ایک بہت اہم ملک بن جاتا ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ پھر پاکستان کے تھو جاتی ہے ہمارے لیے تو اپرچونٹی اپرچونٹی ہے اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کسی سپیسیفک گروپ کو کہہ رہا ہے تو مجھے تو اس کی اکل کے اوپر سلام کرنے کو دل کرتا ہے کہ ہم وہ اپنے قرصے اتارنے بھول جائیں ہم اپنے اس ریل پولٹکس کے اندر جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اور ہم کہہ چکے ہیں کہ آپ جیو اکنومکس ہے بھائی جیو سٹریٹیجی نہیں ہے پاکستان کے لیے تو اپرچونٹیز ہیں تو پھر پاکستان کسی ایک فریکشن کو کیوں سپورٹ کرے گا تو یہ مسکنسپشن کیسے امریکنز کے دماغ میں ختم ہوگی کیا حالات اسے سکھائیں گے کیونکہ اب تو بڑی عجیب سٹریٹیجن ہو گئی ہے کہ امریکنز ریکویسٹ کر رہے ہیں تالیبان کو جن پر ففٹی ٹو بی ففٹی ٹو سے بومنگ کر رہے ہیں کہ بھئی ہماری امبیسی کو آتنا لگانا تو آپ کیا دیکھ رہے ہو اگلے ایک دو مہینے کے اندر اچھا امریکنز کو جو میں دیکھتا ہوں وہ امریکنز جو ہیں وہ شروع نہیں نا وہ بیسے تو بڑی ذہین گوم ہے اور آپ کو باتا ہے سپر کاؤور بھی ہے سپر کاؤور بننا بھی آسان نہیں ہوتا لیکن انہیں جو ہے نا وہ ڈائینامکس بعد میں دیکھتے ہیں اور فیصلے وہ پہلے کر لیتے ہیں آپ سٹارٹ کر لیں ویرتام وار سے انہوں نے کئی ان کے خود جو لیبرال سے انہوں نے سمجھایا کہ آپ کے لیے سٹھیک نہیں ہے لیکن وہ اس میں اونٹ پڑے اور اس کا آپ دیکھ لیں انجام کیا ہوا پھر وان وار تو پھر 911 کے بعد شروع ہو گئی تھی اس میں تو چلیں دنیا ان کے ساتھ تھی اور وہ بھی ایک وجہ تھی کہ وہ سمپیتی انہوں نے گین کر لی تھی لیکن اراق بہر دیکھ لیں آپ اور یہ امریکنز جو ہیں جان جان پیچھے آپ کو امریکنز کا ہاتھ نظر آتا ہے آپ میڈل ایسٹ اٹھا لیں آپ افریقہ کہیں اٹھا لیں افریقہ کے کوئی مولگو اٹھا لیں سومالیا سے لے کر سوڈان سے لے کر آپ کو امریکنز نظر آئیں گے مطلب جہاں جہاں یہ جاتے ہیں میرا خیال ہے کہ ابھی بھی وہ بات پوری طرح سمجھ نہیں رہے ہیں اور وہ چائنا کو جو ہے وہ ابھی تک ایک بہت آرچ رائیول دیکھ رہے ہیں اور وہ اس کی وجہ صرف سی پیک اور یہ سارا جو ان کا بیار رہی ہے وہ تھوڑا سا سمجھنے میں میرا خیال انہیں ٹائم لگئے گا جہاں تک طالبان کی بات ہے میرا خیال ہے کہ ابھی تو دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ آپ وکٹری میں ہوتے ہیں اور آپ کو مسلسل فتحات مل رہی ہیں جو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کسی انٹیاریم سیٹ اپ کی بات کریں لیکن جب انہیں تھوڑی سی نظائمات شاید فیل ہوگی کہیں یا تھوڑا سا انہیں لگے گا کہ ہم تھوڑا سا وہ تو ابھی کہیں کہ ہم نیگوشیئٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ اشرف غنی جو ہے نا اب اس کی گورنمنٹ جائے وہ تو بھی بھی تیار ہیں وہ اس پر نیگوشیئیشن کے لئے تیار ہیں لیکن وہ انٹیاریم سیٹ اپ کے لئے بھی تیار ہو جائیں گے میرے کہنے کا مسئل یہ ہے وہ انٹیاریم سیٹ اپ کے لئے بھی تیار ہو جائیں گے بلکل ہو جائیں گے تیار اس پر رکاورٹ صرف واحد جو ہے ہمیں پتا ہے انڈیا امریکہ اور اشرف غنی کا نیکسس ہے اور اس کو سمجھنے میں میرے خیال ہے ابھی انہیں تھوڑا سا ٹائم شاید لگے گا اور ہمیں شاید چاند ماہ مزید نظار کرنا دے لیکن انشاءاللہ پاکستان افغانستان دونوں پاور جو ہیں ڈملز جو ہیں قریب آئیں گے انشاءاللہ لیکن میں صرف یہ بات جاتے جاتے کہوں گا کہ میرے افغان بھائیو آپ کو سوچنا پڑے گا آپ کا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے کسی کے پیچھے لگ کے اگر چلو گے آنکھیں بند کرو سوچو جس جو آپ کا مستقبل ہے وہ مستقبل ایسا ہے کہ آپ کو امریکہ یورپ جانے کی اور وہاں سے پھر ڈپورٹ ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ وہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے لیکن اس کے لیے اپنے اوپر اعتبار کرنا پڑے گا دشمن اصل دشمن کو سمجھنا پڑے گا اصل دشمن کون ہے جو اپنے مفادات کے لیے آپ کو آپ کے بھائی سے لڑوا رہے ہیں تیس لاکھ افغان ابھی بھی ہمارے پاس ہیں اور یقین جانو ابھی تک جس طریقے سے افغانستان سے خبریں آتی ہیں کہ پاکستانیوں پہ صاحب صورت کرتے ہو ہمارے سامنے افغان آتا ہے تو ہم اس کو عزت ہی دیتے ہیں اس کے سب گراہ صورت نہیں کرتے ہیں انٹل نیکسٹ انیلیسز مجھے محمد بالعالف تخار خان کو اور منصور کو اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ برانکات